خموش نہ روے جنہوں ہوندہ ہے وہ دیتے پڑھنا ضروری جنہوں نہیں ہوندہ ہوندہ مجبوری بابا جب اللہ اندر صلاة والسلام علیکہ سیدی صلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ وعلا علیکہ وعلا علیکہ سیدی یا حمیب اللہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يہدیه اللہ فلا مضل له ومن يضللہ فلا هادي له ونشہد ان سیدنا وسندنا وحفیبنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا وقورت عیوننا ملجانا ومأوانا وهادينا ومهدينا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیه اجرا الا المغدت في القربا امنتو باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظرها لنا یا رسول اللہ انظرها لنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خزیدی سہلنا اشقالنا امداد کن امداد کن نظرن جغم آزاد کن دردین دنیا شاد کن یا غوث آزم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سارا پیر کامل کامل آرہ رہنما بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکست را تو کشتی پہکِ خاجِ عثمانِ حارو مدد کن یا معین الدین چشتی ان اللہ وملائکتہو یصلون علن نبی محبت دینال سارے ایک مردبہ دو شیفہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین نظرانہِ عقیدت اُشاق نے بڑے بڑے پیارے انداز بج پیش کیتا ہے لیکن خاجہِ خاجگام وزور عطاِ رسول فِ الہند چشتیاں دا تاجدار حضرتِ خاجہ مُعین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو نظرانہ پیش کیتا اُدھی مسل اُدھی مسئیل حجے تک کوئی نہیں لگ سکیا عقیدت دینال محبت دینال فارسی دے شیر نے پہلے ابتداوش سن لو مشہورِ زمانہ نے بڑی آسانی ہے اگر تھوڑی جی توجہ بھی نئے احباب کرنگے تھے انشاءاللہ پڑھ رہنگے شاہست حسین بادشاہ شاہست حسین بادشاہ حسین شاہست حسین بادشاہ چودری بندے نو دعوت نہیں حضور دے کمی نو دعوت محبتنار شاست حسین با شاست حسین بادشاہ دینست حسین دیپناست دینست حسین دیپناست شاست حسین پادشاہ دینست حسین دینست حسین سرداد نداد دست درد دست یزید حقا کے بنا الہ الہ است حسین ساڑھے دگردین پہنچاناست میرے آقا حسین نے اپنا کنبا کو ہاں چھڑے خاندان قربان کر چھڑے ساڑھی زبان نہیں پہل دی شاہ بادشاہ دینست حسین دیپناست دینست حسین دیپناست تاثیر کا لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا اور لا الہ کے پڑھنے والے پوچھ اللہ سے لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا دینست حسین دیپناست دینست حسین دیپناہ بکردگار احمد مختار مدیند تاجدار سرکار ابد قرار امام الانبیاء شبی اسراد دولہ مالک حرد و سرہ باعث تخلیق انسوجا جنب نبی مکرم شفی موظم تاجدار بدحا سل اللہ علیہ وآلہ وصحبہ و بارک و سلما دی بارگاہ بے کسپناتے اندر نظران درود و سلام بھیش کرنے تو بعد خالق ششجہات وحدہ لا شریک دی بارگاہ سمدیت و دعا ہے خالق علم یزل میں نو حق کرن دی توفیق نصیب فرمائے کچھی آواز میں نو سنا کے آپ حضرات نو سن کے جانے بین نو مننن دی عمل کرن دی توفیق مارحمت فرمائے حضرات تجیب وقار میرے بھائیاں نے پزمِ عرضوِ مدینہ اناحباب نے اور انتظامیاں جامعہ مسجد فاروقیہ انہوں نے مل کے احتمام فرمایا ذکر اہل بیت ادھار دا میرے برادر مکرم حضرت علامہ مولانا حکیم عمد عمر فاروق سیالوی صاحب انہوں نے حکم فرمایا اللہ دا شکر ہے کہ وعدے دے مطابق مالک نے حاضری دی توفیق عطا فرما دی تھی دعا گو ہاں کہ پاک پروردگار میری تو ہڈی سب دی حاضری اپنی پاک بار کا وچ قبول فرمائے پاک کاندے ذکر دا صدقہ مالک و مولا تمام حاضرین و سامعین اور او افراد جڑے شوق رکھ دے سن کسے مجبوری دی وجہ تو حاضر نہ ہو سکے مالک و مولا سب نو دارین دیاں ساتھ دا نصیب فرماے حضرات دی وقار اسی لوگ ذکر اہل بیت پاک کرنے آن یا اولیاتا ذکر کرنے آن انبیاتا ذکر کرنے آن ساڑھے کئی پرہا اوہ ارشاد فرما دن مالک دا ذکر کرو رب دا ذکر کرو جدہ ثواب بھی مل دے عجر بھی مل دے میں کیا محبوب خدا صلی اللہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا سرکار نے فرمایا ذکر الانبیاء عبادہ و ذکر الصالحین کفارہ فرمایا جدو نبیان دا ذکر کیتا جائے تے اوہ عبادت لکھیا جاندہ ہے تے جدو ولیاں دا تے اصحاب دا ذکر اور اہل بیت دا ذکر کیتا جائے تے گناہ ماں دا کفارہ بن جاندہ ہے حضور تے گھرانے دا ذکر کیتا جائے تے گناہ ماں دا کفارہ ہے حضرات اسی اپنے آپ انہوں گناہ گار سمجھ دے بیاں اور حیمیاں سا 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 ڈا گناہ ماں وچ لد رہے منی ہے یا نا منی ہے یہ علیدہ بات ہے بہارحال مالک مولا اپنے محبوبان دا ذکر دا صدقہ اگر کوئی اس اجتماع وچ بیمار بیٹھا ہے یا انہ دے گھران وچ بیمار ہے ہسپتالہ وچ حضور دی امت دے افراد بیمار نے مالک اس ذکر پاک دا صدقہ سب بیماران و شفا نصیف فرمائے میری علماء دے کے گزارش ہوئے گی کہ اگر میربانی فرما کے اگے تشریف لے ہو امامہ شریف اور حضور دی سنت مبارکہ اے افراد پچھے بیٹھے میں نے وہ مناسب نہیں لگ دے اگر میربانی فرما ہو یہ تشریف لے ہو حضرات دی بقار میرے اور تحادی آقا و مولا چناب محمد مصطفیٰ احمد مجتفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے میری علتوہ چکر ہو حضور نے امت تک دین اسلام دا پیغام پہنچایا انج کہ لو کہ دو سخت دے بوئے تو ہٹا کے محبوب نے جنت دا لڑا بنایا اے ڈی سبحان اللہ نہیں درہ سارے اچھی آوازنا سبحان اللہ مزاک دے مورے چلیں اللہ دا ذکر سبحان اللہ بزرگ فرما دینے جڑا جس جگہ تے بے کے تیٹی واری سبحان اللہ کہیں دا ہے رب انو زمین دے آسمان دے خلاپ راپر نیکی آتا فرما دیتا ہے اس نیتنال کے اسی بیٹھے ہیں ایک واقع دا ذکرے اور دوسرا رب دی تسبیح ہے اس نیتنال سبحان اللہ کہنی ہے مزاک اور استحضاء مراد نہیں ہونا چاہیدہ کیونکہ اے او ذکرے کہ اگر دو آنسو بے جان تے مالک فرما دے کہ میرا کہر و غصب جو بنتے ہوئے تباہ و برباد کرن دا ارادہ پکا کیتا ہوئے جدوں پاکان دا نہ آجائے مالک و مولا دا کہر و غصب تھنڈا ہو جانتا ہے رحمت دا دریاء جوش میں چاہ جانتا ہے اس واسطے اور اے او ذکرے کہ جڑا میرے محبوب نے خود فرمایا ہے حضرات جو آئے کریمہ میں پڑھئے جانے دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضور دے غلامہ نے جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاوچ استغاثہ پیش کیتا ہوئے گا حضور تُسا مہربانی کیتی تُسی طلب نہیں کر رہے اساں چاہ نیا کہ کچھ کریے جانے دو عالم علیہ السلام نے بھی فرمایا اہلا میرے صحابہ میرے رب نے میرے خزانے اپنے خزانیاں دیا کنجیاں میرے حوالے کر چھڑیاں میں نے تو ہاتھی محتاجی نہیں تو ہاتھی لوڑ نہیں واللہ یوکی وینما نقاسم مالک اتا کرن والے مید خود تقسیم کرن والے سباناللہ ناکھے آجے گلدی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں پھر سون کے نہیں سننا میں چشتی ذوق رکھنا تے کھڑ کے دھڑ کے دے قائل آن چشتی ایدہ جب میں تُسی ذکر اہلِ بیعت سون رہا ہوں یہ ذوق نہیں محبت جو بات اچھی لگے تو سباناللہ ضرور تو حضرات علیہ وقار حضور دی بار گاوچ حضور دی بار گاوچ صحابہ نے عرض کی توئے گا لجبالہ کو ساڑھے واسطے بھی حکم ہوئے محبوب خاموش مالک نے حکم فرمایا حضرات دی بار پاک پر وردگار نے قرآن مجید اندر انشاء فرمایا قرآن حجیبی سارے نہیں بولے قرآن سن کے جیدہ ایمان تازہ ہوئے اچھی آکھیں سبحان اللہ حضرات دیوکہ رب العالمین نے فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری جی زبان دے نال ارشاد فرما دے اپنی مٹھی جی زبان دے نال ارشاد فرما دے مابوبہ تو سہر ارشاد فرما دے اللہ اسألوکم علیہ اجران میں تو ہاڑے کلو کوئی اجر نہیں منگ دا کوئی اجرت نہیں منگ دا کوئی پیسے نہیں منگ دا زمین نہیں منگ دا جہداد نہیں منگ دا میں تو ہاڑے کلو جنابے والا دنیا دا جاہو من سب نہیں منگ دا میرے رب نے عطا کی تے حضرات دیوکہ رب نے فرمایا بابوبہ اپنے ہم غلامانو آنکھ دے اللہ موڈتا فی القربان میری قربان موڈت کرے آجے موڈت محبت نہیں اللہ محبتا فی القربان نہیں آکھا اللہ موڈتا فی القربان موڈت اب آپ صاحب زادہ فیض الحسن علومہ شریف والے رحمت اللہ تعالیٰ لے شاہ صاحب نے بڑا عظیم نکتہ بیان کیا آپ فرماتے ہیں لوگو محبت اور موڈت میں فرق ہوتا ہے محبت اور موڈت میں فرق ہوتا ہے محبت یہ ہے کہ محبت جدائی برداشت کر لیتی ہے ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے لیکن بیٹا کام پہ چلا جائے تو ماں برداشت کر لیتی ہے نا زندہ رہتی ہے پیچھے پہمیں گے گھڑی پالوں دے ہو تو پھر غیب ہو جاندے ہو غیب نہ ہو وہ حاضر ہو وہ حاضر ہے ماں بیٹے سے محبت کرتی ہے پر جدائی برداشت ہو جاتی ہے باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے جدائی برداشت ہو جاتی ہے بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے جدائی برداشت ہو جاتی ہے یہ محبت کی مثالیں ہیں مودت کیا ہے صاحب زادہ فیض الحسن علوم آر شریف والے فرماتے ہیں لوگوں مودت یہ ہے کہ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہے مودت ہے مچھلی کو پانی سے مودت ہے پانی کے بغیر رکھو تو مچھلی زندہ رہ لے گی جڑے نہیں بولے نہ رکھ لینی کیوں جی رکھ لو گے ماشاءاللہ گفتگو اگے چلانتے پیڑے نا ایک گل دین چاہ گئی مولی صاحب میرے ورگے ہو کوئی تقریر تو چلے گا اوہ ایک ایک کر کے بلی سارے تشریف لے گئے ایک بابا جی رہ گئے تھے ایک مولی صاحب رہ گئے ہو بابا جی رو رہ سن انہیں تقریر روک کے نا دیر دو کنٹے بعد انہیں آکھا بابا جی گالے ہوئے بھی تسی تو انہوں بہت کوئی سمجھ آئی سمجھ سمجھ میں نے بھی کوئی نہیں آئی میری کرسی پھسی اے نہیں ہونا چاہیے جناب تو انہوں تسی محبت نہ لاکے بیٹھے ہو محبت حضرات محبت کا تقاضہ کیا ہے کہ جب ہمارے بیٹے کی کوئی ہمارے سامنے تعریف کرتا ہے نا تو ہمارا چہرہ کھیلا رہتا ہے ایسا ہی ہے نا چہرہ کھیلا رہتا ہے توجہ پوری رہتی ہے اور ہم اس بات سنانے والے کو داد بھی دیتے رہتے ہیں اور یہ میرے تیرے بیٹے کی بات نہیں ہے یا مصطفیٰ کے بیٹے کی بات ہے اس لئے ہماری توجہ ادھر ادھر مفضول نہیں ہونی چاہیے میں چہرے دیکھتا ہوں کیونکہ مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں کئی چہرے مجھے ایسے نظر آ رہے ہیں کہ جو توجہ ادھر اٹھاتے ہیں توجہ نہیں اٹھنی چاہیے پروانے سے کسی نے پوچھا تھا کہ تُو مر جاتا ہے اور پیچھے نہیں اٹھتا یہ پانچ سو وار کا جو بلب ہوتا ہے یہ گرم ہو جاتا ہے پر پروانہ اس کے ساتھ لگتا ہے تو جل جاتا ہے جل کے اپنی زندگی ختم کر لیتا ہے تو پروانے سے کسی نے پوچھا کہ مرتا کیوں ہے اس نے کہا مجھے اس دیئے سے یا اس لائٹ سے پیار نہیں ہے مجھے پیار ہے جو اس سے نکلنے والا نور ہے مجھے اس سے پیار ہے مجھے اپنی ذات یاد نہیں رہتی جب مجھے نور نظر آتا ہے صاحبو اگر پروانہ اپنی ذات کی حیثیت یاد نہ رکھے اور پاکوں کا ذکر ہو اور ہمیں اپنی حیثیت یاد رہے تو پھر عاشق نہیں ابھی تک منزل کو پہنچے نہیں حضور کا اور حضور کی آل اولاد کا حضور کے اصحاب کا عاشق وہ ہوتا ہے کہ جب ان کا ذکر میسر آتا ہے تو اس کی توجہ ادھر ادھر نہیں جاتی بس کبھی یار کی ظلفوں میں کھایا جا رہتا ہے اور کبھی حسنین کے چہرے کو دیکھتا ہے راکھ آجی آجی میں ایک ہمارے ساتھی ہیں بابا جی صوفی برکت علی رحمت اللہ علیہ ان کے نا وہ مریدوں میں ہیں تو انہوں نے ایک بات بھیجی ایک واقعہ لکھ کے بھیجا کہ ایک مولانا رشید ترابی صاحب ہیں اہل تشریعہ کے میں رکھا لے تو وہ بابا جی کے پاس آئے بابا جی صوفی برکت علی صاحب کے پاس تو سات یا آٹھ محرم کا دن تھا تو وہ نا تیاری اور احتمام کر رہے تھے صوفی صاحب محفل پاک کا تو وہ ترابی صاحب جو تھے نا وہ کہنے لگے بابا جی وہ حسین تو ہمارے ہیں تو آپ نے تھوڑی دیر سر جھکایا اور جھکا کہ پھر سر اٹھا کے کہنے لگے ترابی صاحب اگر آپ کے ہیں تو آپ دکھا سکتے ہیں مجھے حسین آپ دکھا سکتے ہیں تو وہ خاموش ہو گئے انہوں نے کہا کہ میں نہیں دکھا سکتا صوفی صاحب کہنے لگے ترابی صاحب اگر آپ نہیں دکھا سکتے تو میں دکھا دوں پھر حسین میں دکھا دوں تو وہ ترابی صاحب لکھتے ہیں کہ میں میں نے کہا جی دکھا دیں بابا جی نے کہا پھر آنکھیں بند کر لیں اور زیارت کر لیں تو وہ رشید ترابی صاحب کہتے ہیں میں نے آنکھیں بند کی تو بابا جی نے مجھے پکڑ کے امام حسین کی کچھری میں کھڑا کر دیا حضرات عزیب وقار خالق نے بھی قرآن میں نبی دی اہل بیعت یا تہار دی عظمت و شان بیان فرمائی اور ساڑھا بھی یقید ہے ساڑھا امام بھی بیان کر کیا ہے وہاں اپنے کی لکھے آفرم ہون دینے جن کی پاکی کا خدا ہے پاک کرتا ہے بیان جن کی پاکی کا خدا ہے پاک کرتا کرتا ہے بیان آیت تیر میں ظاہر حسان اہل بیت حضرات اہل بیت اتہار جام امام الانبیاء صلی اللہ حضرت اسام بن زید رضی اللہ تعالی حضور صحابی نے آپ فرما دینے مدینے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ سلام سلام دی بار گا دین در میں اشہ دی نماز پڑ یہ گھر چلا گیا وہاں جدوں گھر گیا وہاں میں گھر جا کے بیٹھے آم میں پھر کم پہ گیا حضور دی بار گا بچانا پہ گیا حضرت اسامہ بن زید کہیں دینے میں نبی رحمت جان کائنات امام الانبیاء صلی اللہ سلام دے غلام تو حضرات ہمیں کوئی بتا دی نا کہ فلان چوک میں جاؤ گے فلان بازار میں جاؤ گے فلان روڈ پہ جاؤ گے مارے جاؤ گے ہم جائیں گے بولو تو صحیح ہم جائیں گے جان پیاری ہے پیاری ہے آئے امام علی مقام امام حسین بن نبی رحمت جان کائنات امام الانبیاء صلی اللہ سلام دی گوٹ دے اندر نہیں میرا کریم گوٹ دے اندر لے کے امام حسین پیار پی کر دینے پیار کر دیا کر دیا آؤ حضرت جبریل آگ آگ رب دا سلام پیام پیش کی تے مدینہ دی تاجدار دی بار کا دن در مٹی ایک شیشی اندر لے کے حضور دی بار تے کہنے دینے کہ دیکھو جی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت علیہ المرتضی مددگار ہوں دے بچاہ نہ لیں دے میں ایک اقلی سوال کرنا چاہتا ہوں ان بھائیوں سے کہ اگر کسی کا بچا کسی اعلیٰ پوسٹ پہ جانے والا ہو کوئی اعلیٰ عوضہ ملنے والا ہو کوئی مرتبہ اور مقام ملنے والا ہو اور امتحان پاس کر کے وہ مقام ملے مرتبہ ملے احدہ ملے پوسٹ ملے تو امتحان دلواؤگے یا ہٹاؤگے تو بس یہی بات ہے کہ وہ امتحان تھا اگر نبی اور علی کی مدد نہ ہوتینا تو خدا کی قسم یہ کامیابی شاید مشکل ہو جاتی یہ ان کی مدد تھی کہ آخری وقت تک میرا حسین لڑ کھڑایا نہیں بلکہ استقامت کا کوہ گران نظر آتا ہے کوہ گران نظر آتا ہے حضرات امام علی مقام امام حسین میدان کربولا کی طرف علم ہونے کے باوجود گئے علم تھا کہ کربولا جاؤں گا تو شہید کر دیا جاؤں گا پھر بھی حسین گئے اور کائنات کو دکھانے کے لیے گئے کہ لوگوں موت سے ڈر جانے والے اور ہیں میں عام لوگوں سے نہیں ہوں میں مصطفیٰ کا نواسہ حسین ہوں میں بھی ایک تاریخ رکم کر کے جانا چاہتا ہوں اور حضرات کئی بڑی تاریخ فرماتے ہیں حضرت یزید ان کے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے تھی تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم پڑھتے تھے ادھر بھی نمازیں تھیں ادھر بھی نمازیں تھیں لیکن رب کے قرآن نے بھی ایک فیصلہ کیا ہے کہ صرف نماز نہ دیکھنا دیکھنا کہ صبر کس کے پاس ہے حضرات دیبقار حضور کا لعاب امام علی مقام کے لعاب کے ساتھ مس تھا حسین پاک کے ہاتھ حضور کے ہاتھوں میں آتے رہے اور آپ سے جب یہ مطالبہ کیا گیا کہ یزید کی بیعت کرو آپ نے فرمایا کہ میرے نانا کا فرمان ہے اللہ تعالی مخلوقن فی معصیت الخالق حکمران اگر عیاش بدماش ہونا تو اس کی اطاعت مومن کے لئے ضروری نہیں ہے اور میں عام نہیں ہوں میں تو نباس مصطفیٰ ہوں یہ ہاتھ یزید کے ہاتھ میں کیسے دے سکتا ہوں یہ ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھوں میں رہے ہیں مصطفیٰ کیا گیا جو نباس کیسے دے سکتا ہوں پسکتا ہوں بسید کی بیعت کرو پسکتا ہوں آپ نے جو پسکتا ہوں پسکتا ہوں پسکتا ہوں پسکتا ہوں تو حضرات امام علی مقام امام حسین امام علی مقام امام حسین نے میدانِ کرب و بلا جا کے امتحان پاس سمتے ہیں آپ دی بارگاہ وچھ ایک جن میدانِ کربلا وچھ حضر ہویا ارزگیتی حضور اگر حکم ہوئے تفراد در وہ خوڑ دیا امام نے فرمایا کہ جا جا کے اتھے کھڑا ہو جا اج وقت کرامت وکھاندہ نہیں استقامت دکھاندہ ہے آپ نے فرمایا اگر تُو فراد تا رخ موڑ سکنا کی خیال میں نہیں کہہ سکتا میں نہیں موڑ سکتا اگر چاہ ماں تے فراد ہونے خیبے امام لاجائے لیکن میدانِ کرب و بلا وچھ حسین کرامت وکھاندہ نہیں آیا حسین استقامت دکھانا آئے میں پانی لینڈ نہیں آیا آج دکھانا آیا کہ حسین استقامت والا کتنے حضرات پھرو کائنات نے دیکھ تاریخ نے قلمہ دینا رکم کی تائس بات امام علی مقام امام حسین نے میدان کرب و بلا اندر حضرات زی وقار آن تو پہلے اپنے نان دی بار گا دی اندر حاضری پیش کی تی سید آز نبی نال نبی رحمت جان کائنات امام علی مقام صلی اللہ وسلم نے غلاموں امام علی مقام امام حسین اپنے نانا دی بار گا دی اندر حاضروں کے عرض کی پہ کر دین لو سلام ہن نانا تیرا حسین زی شان خیمے سکتے نے ایس سر کٹھیا جا سکتا پر حسین یزید ہتھا میں ہاتھ نہیں دے سکتا میرے آقا امام علی مقام امام حسین نے بیعت کرن تو انکار فرما دیتا پھر پھر آخر کار وقت آیا کہ سب جسم ہر رمضہ دن آیا میرے آقا حسین نے اپنے رفقہ پیش کرنے شروع کر دیتے حضرات اوہ در پنج ہزار دا لشکر اوہ در کئی فوجی جناب والا جان لین واسطے کھڑے نے زرب و حرب والے لوگ کھڑے نے میرے آقا حسین دیا بہت تر آدمی دا کاف لاؤ بہت تر اشخاص دا کاف لاؤ میرے آقا امام علی مقام امام حسین جلوہ گر ہوئے نے میرے آقا حسین نے ایک ایک کر کے ہیرہ دین اسلام تے قربان کر دی آقا حسین نے کائنا اتنوں دسے لوگو میرا مان تے نظری آئے وے کے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے بھام چھوک حسین دی آج پر نان دا زندہ اسلام رہ جائے او امام علی مقام امام حسین نے اپنے بچے آنو بھی قربان کی تے اپنے عروف آقا نو قربان کی حسین اپنی باری آگئی ہے حضرات دی وقار او کون حسین جدی چھپن سال دی عمر وچ میرے آقا حسین دا نہ دا دا بال سفید ہو یا آخر کار حضرات دی وقار جدو شہزاد علی اکبر دا لاشا اٹھا کے میرے آقا حسین تشریف لے کے واپس آن حضرات دی وقار اہل تاریخ نے لکھے آئے مہرخین نے لکھے آئے کہ چھپن سال دی عمر وچ داری دے بال بی سے آنے سر دے بال بی سے آنے لیکن میرے آقا حسین جدو شہزاد علی اکبر دا لاشا اپنی دستار زمین تے بچھا کے انہ دے گوشت دے ٹکڑے آنوں پوٹی آنوں ہی کٹھا کر کے سار تے کٹھڑی بان کے رکھے آئے پھر جناب والا لاشا شہزاد علی اکبر میرے آقا حسین نے اپنے کندیاں تے رکھے اینج جس ہی نال لکھے میرا حسین بیا ہند شہزاد علی اکبر دے پیر زمین تے خات کھچ دے ہند قربان کر چھٹی ہے حضرات دیو کار فراق امام علی مقام امام حسین آخر کار خود تیاری پیکر دینے سفید وال ہو چکے نے میرے آقا حسین اپنی بیوی دے کول تشریف لے کے گئے سیدہ شہربان انہوں آپ نے فرمایا میں تیرے تیرازیاں پھر بھی سیدہ نے ہی نہیں رہی اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہے بھی میں معاف کی تا حضرات معاف کر کے حضور آپ نے جناب والا ملاقات کی تی ملاقات بیٹھ کے گفتگو کرن تو بعد حضرت امام علی مقام امام حسین اٹھے اپنی ہمشیر دلگیر سیدہ تیب تاہرہ سیدہ زینب پاک دے بارگا دے اندر کشیف لے کے آگے نے حضرت سیدہ زینب دے نوا کے پیار کی سیدہ اپنے بھائی دے استقبال باز دے اٹھ کے کھڑیاں ہو گئی یا نہیں استقبال پہ یا کر دی آنے آقا حسین نسران آنے والے پاس سے بٹھا کے آب دے نال آقا حسین دے نال سیدہ سکینہ سینے لگ گئی آنے اپنے بابا دے سینے لگ پیار کر لگ پیار کر دیا کر دیا بیٹھی آنے سیدہ سکینہ بولی بابا یتیم کنوں کہیں دے نے میرے آقا حسین نے فرمایا اے بیٹی چند لمحے آت و بار کنوں پتا لگ جائے گا یتیم کنوں آکھ آجاندہ بیٹی تے نے پتا لگ جائے گا یتیم کنوں آکھ آجاندہ حضرات میرے آقا امام علی مقام امام حسین نے اپنی بیٹی نوں پیار کی تا دل سادی تا پیار کر کے اٹھے نے امام زین اللہ بدین اسیر کرب بولا بیماری دی کیفیت بخار بڑا شدت دی نال میرے آقا حسین آپ دے سرحانے آگے آپ دے سرحانے آگے آپ نے لڑ کھڑان دیا قدم دی نال اٹھ کے تیاری دی راد کی تے بابا تس اکبر نوں اجازت دی تس اسغر نوں بھی لے گئے تس چاچو عباس نوں بھی اجازت دی ابو بکر بن علی بن آل نے عثمان بن علی بن آل نے انا دا تذکرہ نیں کیتا جند حضرات بھی مولا علی دی اولاد اور مولا علی نے انا دی نا اپنے آگ یار آد دی نا تے رکھ کائنات نوں دس دش منی یو دی دش منہ دی نا تے نا نہیں رکھ جان دی اولاد دے پیار یا دے نا رکھ جان دے نے حضرات نا رکھ ابو بکر صدیق دا نا رکھ عمر فاروق دا نا رکھ عثمان غنی دا نا رکھ میرے مولا علی نے کائنات نوں دس چھڑے او کائنات والے دش منی وے گی تے کسے اور میرا دین نا پیار ہی بڑا تو حضرات دی وقار امام علی مقام امام حسین دے اے بھائی بھی شہید ہوئے نے میدان کر وہ بھلا آئندر پھر آخر کار امام زین اللہ بیدین و میرے آقا حسین نے سین لائیا سین بیٹا دین دا پرچم بلند رکھڑا امام زین اللہ بیدین نے عرض کیتا حضور منو اجازت دیو میں بھی میدان کار دار و جام جا حد کر آن آپ نے فرما بیٹا نہیں تیرے تو سادار تی نسل چلے گی امام زین اللہ بیدین میرے آقا حسین نے لٹایا لٹا کے چھو تو آپ بار تشریف لے کے تیاری فرمائی کہ پہن علی زیر نے لکھے کہ پہن دستار آکھ لے کے آئی آہ پرانی دی دستار جا کھن لگی بھائی جان بیٹ جاؤ میں تو آڈی دستار بندی کرنا چاہ نیا تو آڈی دستار بندی کر کے پھر تو اگر دستار بندی کرنا چاہ نہیں تے دستار تے نہیں لے کے ہوں دی آپ نے فرمایا بھائی جانے کوئی عام دستار نہیں اے او دستار اے دستار اے دنانا میراج تے گیسن تے اے پن کے گیسن حضور دے سار مبارک تے اے دستار مبارک سی حضرات عزیز وقار آشک نے کلم بند کی تے آپ نے فرمایا کہ کیا کھیا سیدہ زینب پاک نے آقا حسین دی بار گا وچ کی ار کی تاؤ کہ بھائی جانے کوئی عام دستار نہیں جدو نانا والمی راج تے چلے پھر پورا چناب والا حضرت امام علی مقام امام حسین نو دستار بندی کر کے جدو سواری تے سوار کرن لگیا سوار دی مہار پکر لگی پکر کے بھائی نو خیمے آمی چون سوار کر کے پیجن لگیا جس وقت حضرات دی وقار گین لگے حضرات دی وقار امام علی مقام دیا یا خام چانس آگ سیدہ زینب نے پوچھے آپ آئی جان رون دے کیوں پیجے آپ نے فرما یا بینا سون جدو نانا وال میراج دے چلے جبریل برا کھ تھما یا جدو ہے بابا ہے درسی وال خیبر دے چلے دن بی پاک نے آن پچڑھایا کوئی نہیں رہ گیا واگا پکڑن والوں جدو وار حسین دایا بی بی زینب چکبر کا موت پایا پھاڑ رکابوں پہ آنکھے لے چڑھ امڑی دیا جایا امام علی مقام امام حسین سوار کی تیو آخر کار میدان کر ببلا میرے آقا حسین تشریف لے کے گئے آپ نے خطبہ دین دا ارادہ فرمایا او لوگو سن لو جران مصطفیٰ دا نواز میرے جناب والا جسم دے اندر طاقت من کے سیدہ فاطمہ زہر شیر پی دا ارد دا میں ماجی دین لو عبد دین مصطفیٰ دی لو آپ ملی ہو یہ او نا کیا بیان نہ کر تقریر دا حسین اگر بیت کرن تیرات رکھ نائے اگر جناب والا دل تیرا بیٹ گیا اے تم بیت کرنا چاہ نائے تی آ یزید دی بیت کر میرے آقا حسین نے فرمایا اگر یزید بیت کرنی اندی اٹھارہ سال دا پکتر اکبر پیش کر دین دا اگر بیت کر نائے پھر میں چھے مہینے دا اسغر پیش کر دین دا اونو محمد پیش کر دین دا میں بھائی ابو بکر قربان دا بیخ دا میں بھائی حضرات دی وقار پھر تیران 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 دی بہار شروع ہو گئے اس طرح امام محمد محمد حسین آپ چکر مبارک آئے آپ زمین تیر تشریف لے کے آئے آپ نے جناب والا جدو سماعت کی تا اس وقت تی آزان پیان دیا نے ندا وی آ رہی آ اللہ ہوں اکبر اللہ ہوں اکبر اللہ ہوں اکبر اللہ ہوں اکبر آپ نے فرمایا کی وقت ہو گیا دسیا گیا کہ جمع دا وی لاؤیا آپ نے فرمایا میں ہوں ماں جدی ماں سیدہ زہرہ نے کدھی نماز نہیں چھوڑی کدھی سجدہ نہیں چھڑی میرا باپ ہو جڑا قرآن دی تلاوت اج کرن دا دی ایک رکاب بھی چوپ اے رکھے دو جی رکاب تک جان دے آن قرآن ختم کر دا میرا بابا مرتضی کدھی نماز در کرن والا نہیں آن بینو میں بھی کدھی نماز نہیں چھٹی میں نماز پڑھ لین دے حضرات علی وقار امام علی مقام امام حسین نے سار سجدے وچ رکھے آئے حضرات علی وقار ناصر شاہ دی رو تر پئی آپ بولے آپ نے فرمایا دنیا والے میرے آقا حسین نے سبق کی دیتا آخری بار جان دیا بھی سجدہ کی تا اے کائنا سبق کی دیتا او لو دنیا دے جاہو من سب وچ مقام جے نہ لذت جے حضرات نہ پیسے وچ لذت نہ دنیا وچ لذت نہ مال ومت وچ لذت اور کسی شاہ وچ لذت نہیں ہا اگر لذت ہے رب دی دین وچ رب دی بار کا وچ سجدہ رہ میرے آقا حسین نے تسیا کی نماز وچ نسوز وچ نساز وچ حسین دسیا رضا خدا دی نیاز وچ سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہن دی سب دی پوری حضرات کوئی کہیں دے میرے پیر صاحب دو گھنٹے سجدے وچ رہی دے رہیں کوئی کہیں دے ساری رات سجدے وچ رہی دے رہیں پر حضرات تاریخ گواج میرے پیر حسین چودہ صدیاں پہلے کائنات نے سجدے وچ جاندی آتے وکھے پر حسین سر اٹھان دیا نہیں وکھے ناصر شاہ بولے مزاج ویودی نماز وچ نسوز وچ نساز وچ حسین دسیا رضا خدا دی نیاز وچ سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہندی یہ سب دی پوری حسین سجد چسر کٹایا حسین عجوی نماز وچ حضرات حسین عجوی نماز وچ ایک حدیث دا مفہوم ہے جہاں پیش کرنے لگا نبی رحمد جان کائنات صلی اللہ صلی اللہ کی بارکہ وچ صحابہ حاضر ہوئے یا رسول اللہ ایک نوجوان حاجت جا رہے اسی رستے وچ فوت ہو گیا حاجت ارادے نال چلے اسی پہنچیا نہیں سرکار نے فرمایا میرے صحابہ لوگ قیامت تک جا کے حاج کرن گے انہوں قبر وچ ہر حاجت برابر سباب اندار ہوئے گا حضرات اگر او حاجت سفر کرن والا حاجت جان والا او قیامت تک حاجت برابر سواب لیندہ رہے گا حاجیاں دے برابر کی خیال میرا آقا حسین ہر ساجد دے برابر سواب انہیں لیندہ رہے گا رات اس پر ایک اور بھی دلیل پیش کر خود پشی کرنا حرام ہے سرکار نے فرمایا کہ اگر کوئی خود پشی کر کے مرے تو اس نے کیونکہ اپنے لئے موت کو خود پسند کیا تو جیسے مرے گا نا قیامت تک اس کو اس تکلیف میں رکھا جائے گا یعنی اس نے زہر پی ہے تکلیف سے مرا خنجر کا وار کیا تکلیف سے مرا گولی ماری تکلیف سے مرا چھلانگ لگائی پانی میں ڈوب کے مرا ارادہ موت سے خود ارادہ کر کے گیا تھا یہ کام کرنے پہلی قیامت تک یہ تکلیف بار بار ہوتی رہی اگر اس تکلیف حاصل کرنے والے کو تکلیف بار بار ہو سکتی ہے تو میرا حسین بھی تو ارادہ سجدہ سے سجدے میں گیا تھا شاہ حسین شہید نہ ہندے ہر جاندی عشق دی بازی ہر فاسق فاجر دے ہتھ فتوے لکھ دین دے قاضی کیونکہ دین قائم نہیں سی رہنا دجیاں بکھر جانی آسان یہ میرے آقا حسین دا صدقہ ہے کہ آج بھی ممبران تے اگر تکلیف دے باوجود بھی حق دا نارا بلان دوں دے تے سنت حسین شاہ حسین شہید نہ ہندے ہر جاندی عشق دی بازی ہر فاسق فاجر دے آتویت فتوے لکھ دین دے قاضی حسین جیا کوئی سابر نہ ہی نہیں اپاس یا کوئی غازی جنہ اصغر اکبر دے کے کر لیا رب راضی اور میرے آقا امام علی مقام امام حسین نے سر نیزے دی نوکتے چڑھ کے بھی قرآن دی تلاوت کر کے قرآن دی آیت دی تفسیر کر چھڑی کہ جڑا رب دی راب شہید کی تاجائے مردہ نہیں اندھا وہ زندہ اندھے ایک قرآن دی نص تے حیثی قرآن نے تے بیان کیتا سی ایک تھیوری تے حیثی لیکن پریکٹیکل کر کے میرے آقا حسین نے وکھا چڑے ہے حضرات اسی شہدائے کرب و بلا دی بارکا وچ خیراج عقیدت اور سلام عقیدت پیش کرنے والے لوگا اسی وہ حسین کہن والے اسی ہائے حسین انتقائل نہیں کیونکہ ہائے تاں کہ یہ یہ حسین ہر گیا اندھا میرا آقا حسین نہ ہرے نہ مرے دربار یزید میں حضرات صاحب زادہ افتخار الحسن نے لکھا کہ جب دربار یزید میں امام زین العاب دین کو بھی پیش کیا گیا سر حسین نیزے پہ تھا میرے آقا حسین کا سر انبر نیزے پر تھا تو یزید نے کچھ غلط جملے کہے تھے کہا تھا بتا زین العاب دین تیرا بابا ہر نہیں گیا تو امام زین العاب دین جلال میں آ گئے آپ نے فرمایا ظالم جو ہر جو ہر جاتا ہے چڑا ہر جائے وہ بولدہ نہیں چڑا مر جائے وہ بولدہ نہیں او میرا بابا تے نیزے تے چڑھ کے بھی قرآن پہ پڑدا آئے حضرات امام زین العاب دین آپ مدینہ شریف تشریف لے چلے گئے آپ سامنے پانی آنڈا سی روایات اندر موجود اتا پیالا پانی پیش کی پانی پیش زین العاب دین دیں آپ دا نام علی عوصد اور سرکار نے امام حسین دیکھ پشت تھپکی دیکھ فرمایا تیرے وچوں بیٹا پیدا ہوئے گا حشر بارے جہاڑے رب دی بار کا حاضر ہوئے گا لی اکم سئی دل عاب دین اوی عاب دان سردار حاضر ہو جاؤ حضر آپ یہ اعلان کسی عام نے نہیں کیا یہ مصطفیٰ نے خبر دی تھی کہ اسے زین العاب دین کہا جائے گا حضرات یہ مصطفیٰ نے خبر دی تھی اور وہ امام زین العاب دین کے سامنے جب پانی آتا تھا تو باقی پیالہ آنسوں سے بھر جایا کرتا تھا امام زین العاب دیکھتے ہو روتے کیوں ہو اگر تُو نے بھی کربلا کا منظر دیکھا ہوتا نا تو پھر تو بھی پوچھتا نا لیکن اس کے باوجود ضبط کتنا تھا امام زین العاب دین کے پاس وہ آیا جس نے شہزاد علی اکبر کو شہید کیا پتہ نہیں تھا اسے کس کا گھر ہے دروازہ کھٹ کھٹایا پیاس کی شکایت کی کہ پیاس ہے بھوک ہے آپ نے گھر جا کے فرمایا کہ شربت بنا کے دو شربت لے کے آئے آلیسیر نے لکھا کہ جب اس کو پیش کیانا تو وہ پی بھی رہا تھا اور خیال بھی کر رہا تھا کہ شاید مجھے زین العاب دین نے پہچانا نہیں مجھے پھر پوچھ لیا کہ جی مجھے پہچانا ہے آپ نے فرمایا ہاں پہچانا ہے تو وہ رو پڑا اس نے کہا اب بھی اتنی مربانی فرمایا اس وقت ہم تمہارے مہمان تھے آج تم ہمارے مہمان ہو وہاں تم نے اپنا خمیر دکھایا تھا آج ہم تمہیں اپنا خمیر دکھا رہے کہ وہ کسی طرح بھی حصہ لیا مالک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک مولا سب کو دارہن کی سادت نصیب فرمائے اور ہمیں صرف یہ لنگر حسینی کھانے پینے تک محدود نہیں رکھنا چاہئے حضرات میرے آقا حسین نے جو سبق دیا ہے میدان کرب و بلا میں وہ یہ ہے سر تیرا کٹ کے چڑ جائے لیزے کی نوپ لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول آج ہمارا نعرہ تو حسینی ہے کردار یزیدی ہو چکا ہے کردار یزیدی ہو چکا ہے اس لئے میرے بھائیو ہمیں ان کی سیرت پر چل کے اپنے کردار کو بھی حسینی کرنا نماز کی پابندی کریں کیونکہ وہ گھرانہ وہ ہے جس نے کبھی قضا نہیں کی جو مولا علی کی قضا ہوئی تھی وہ بھی سورج کو واپس پلٹوا کے ادا کی تھی قضا وہ بھی نہیں پڑی تھی اور آج ہم حسینی ہونے کا دعویٰ کریں اور نماز ایک نہ پڑھیں نماز ایک نہ سر تو نیزے کی نوک پہ بھی قرآن پڑھے ہماری زبان پہ قرآن نہ آئے سیدہ زہرہ کی نوکری کا دعویٰ تو ہم کریں لیکن قرآن ہمارے لبوں پہ نہ ٹھہرے کون سیدہ زہرہ کہ حضور تشریف لائے ایک رات گزر جانے کے بعد جب فجر کا وقت ہوا وہاں جب تشریف لائے نا تو سرکار نے فرمایا میری بیٹی آج میری بیٹی میں کتنی عبادت کی ہے تو عرض کی بابا نفلو کا تو پتہ نہیں ہاں آپ کی بیٹی نے آج ایک رات میں ستر بار ختم قرآن پاک کیا ہے ایک رات میں ستر مرتبہ قرآن کو تم نہیں ہوتا میں تیرے ضمیر کو جنجوڑ کے جا رہا ہوں اگر ہم حسینی ہیں کیا ہمارا کردار ٹھیک ہے کردار حسینی وں والا ہے اور اگر نہیں ہے تو پھر اپنے ضمیر سے پوچھ کہ میں نے کب حسینی ہونا ہے اللہ تعالی مجھے آپ سب کو حقیقی معنوں انجومن نے اور جتنے بھی احباب تشریف لائے اپنی نید کو چھوڑ کے آرام کو چھوڑ کے معاملات کو چھوڑ کے مالک مولا سب کو دارین کی صحابت نصیب فرمائے حشر کے دن ہمیں حسنین کریمین حسنین کریمین کے حقیقی معنوں میں غلامی کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالی اس مسجد کو اور برکتیں دندگنی اور مسجد کے امام صاحب خطیب صاحب ان کو اللہ تعالی اور برکتیں عطا فرمائے میں اپنے بھائیوں سے عوام اہل سنت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے علماء کے ساتھ تعامن کیا کریں کنجر خانہ ہو تو اس پہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ لاکھوں نچھاور کرتے ہیں سو سو کے پانچ پانچ سو کے نوٹ لاکھوں روپے کنجر کو دیے جاتے ہیں اور جس نے قال اللہ قال الرسول سنانا ہوتا ہے اس کے لئے ہمارے پاس دس ہزار روپے تنخواہ دے کہ ہم عسان کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ مولی زین العابدین کے سامنے ایک بندے نے تذکرہ اہل بیت کیا تو آپ نے جب اسے نوازا تو اس نے اپنے سالوں کا خرچ حساب لگایا تو جو امام زین العابدین نے دیا تھا وہ اس کی چالیس سال کی زندگی کے لئے کافی تھا حضرت امیر معاویہ نے امام حسن کی بارکہ میں تین لاکھ درہم پیش کی اور دل میں یہ بات آئی کہ جو میں دیکھ جا رہا ہوں شاید اتنا نظرانہ کسی نے نہ پیش کیا ہو ایک غلام آیا امام حسن کا اس نے آ کے نا آپ کے جوڑے جوتے مبارک اٹھائے اور اپنی کمیز اٹھا کے یوں صاف کر دی یوں صاف کر کے پھر رکھ دی آپ کے سامنے آپ نے سارے کے سارے اٹھائے پیسے اور اسے دے دی فرمایا اتنے تو ہم اپنے جوتوں کو صاف کرنے والوں کو دے دیا کرتے ہیں اتنے تو ہم اپنے جوتوں کو صاف کرنے والوں کو دے دیا کرتے ہیں صاحبو اس لیے یہ دین کے خادم ہیں جو مساجد میں بیٹھے ہیں ہم ناد خان کو بلاتے ہیں لاکھ روپیہ دے دیتے ہیں جو تقاضہ کرتا ہے اس کو ہم دے دیتے ہیں اور جو تقاضہ نہیں کرتا اس کی موٹر سیکل بھی ہمیں تکلیف دینے لگ جاتی سوچیں اپنے کردار پر اپنے افعال پر ہم سوچیں کہ ہم کیسے مسلمان ہیں اور کس ڈگر پہ جا رہے ہیں میرے بھائیوں کئی ایمہ کو میں دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کو دنیا دار بناتے ہیں اپنے بات دین دار بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشی طور پر وہ تکلیف میں رہتے ہیں لیکن کسی کو بیان نہیں کرتے اور ہمارا معاشرہ کیا ہے کہ ایک خوشی کا موقع آتا ہے جس کو نکاح کہتے ہیں اس پر بھی اتنی حیثیت ہم نہیں رکھتے کہ امام صاحب کو ایک دیگ کے پیسہ ہی خدمت کر دیں وہ بھی تکلیف ہوتی ہمیں ادھر غریب ہو کے بیٹھا ہوگا انہیں پہ ہکا دیں مولی صاحب مانے بندے ہیں اور رات مہندی کی مجلس پپا کر کے وہی غریب صاحب پچاس ہزار ساٹھ ہزار دوسروں پہ بھی درہ ہوگا یہ کردار حسین نہیں ہے مہندی کی رسم یہ شہزادوں کی نہیں ہوئی یہ تو ہندیوں کی رسم ہے ہندیوں کی یہ کانا باندھنا یہ شریعت میں یہ حسین نے اپنے شہزادوں کو نہیں باندھے یہ یزیدی کردار ہے اور ہمیں پیش کر دیا جاتا ہے جی حسین ہمیں بنا کی بھائی آج بھی چلے جاؤ آل عرب میں کلچر نہیں ہے آج بھی چلے جاؤ کانا نہیں بانتے ہیں چھوری نہیں پکڑاتے ہیں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اللہ تعالی مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رواللہ